اتر پردیش کی اسمبلی انتخابات کو تمام اسمبلی انتخابات کی ماں کہا جا رہا ہے بڑے بڑے دگج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر جسرانداز میں انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن ایک نام یہاں پر اُبھر کر جو سامنے آیا ہے جس نے بڑے بڑے دگجوں اور مہارکیوں کی نین اُڑا دی ہے وہ نام ہے مجلس کے صدر بیرسر اسد الدین اویسی آج اتر پردیش کی گلیوں میں اویسی زندہ بات کے ناروں کی گونج سے حل چل مچی ہوئی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ اتر پردیش کی گلیوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں اویسی زندہ بات دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا اس طرح کے کئی نارے میرٹ سے لے کر سہارنپور، رائے بریلی، مظفر نگر، غازی آباد اور دوسرے کئی علاقوں میں گونج رہی ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اتر پردیش کی سیاست میں حل چل مچا دی ہے اتر پردیش کے عقلیتوں کمزوروں اور پچھڑوں جن کے ساتھ گزتہ کئی سالوں سے استثال کیا جا رہا تھا جن کے اوٹ تو لیے جا رہے تھے لیکن جب حصہ داری کی بات آتی ہے، جب ان کے حق کی بات آتی ہے تو یہی نامحہ سکولر جماعتیں یا پھر فرقہ پرست جماعتیں یا کوئی بھی جماعتیں ان کو ان کا حق علامہ میں ناکام ثابت ہوئی ہیں لیکن جب حصہ داری کی بات ہی، جب حق کی بات ہی تو یہی نامحہ سکولر جماعتیں اور فرقہ پرست جماعتوں میں کھلبلی مچ گئی مجدیس کے صدر گاریسر عصد الدین عویسی آج اتر پردیش کے جن حلقجات میں دورے کر رہے ہیں یہاں پر ورچول ریالیوں سے قطاب کر رہے ہیں یہاں کے عوام کو بس یہی ایک پیام دے رہے ہیں کہ وہ حصہ داری کی بات کرنے آئے ہیں جن لوگوں کا یہاں پر استحصال کیا گیا جن لوگوں کے اوٹ تو لیے گئے لیکن انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا صرف اوٹ لے کر ان کا استحصال کیا گیا اور یہی بیرسر عویسی یہاں کے رائے دہنگوں کو جھنجوڑ رہے ہیں کہ کس طرح سے حصہ داری کی بات ہونی چاہیے اور جب بیرسر عویسی یہاں پر حصہ داری کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر فرقہ پرست جماعتوں اور نام نہا سیکولر جماعتوں کی طرح سے الزامات لگا جاتے ہیں لیکن ان الزامات کو درکنار کرتے ہوئے بیرسر عصد الدین عویسی بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں یہاں کے گلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس طرح سے انسانی سروں کا سمندر امٹ پڑا ہے کئی علاقوں میں انسانی سونامی دیکھی جا رہی ہے جو مجلس کے صدر بیرسر عصد الدین عویسی کی حقویں پر متاثر ہے جو بات نے حقی عویسی صاحب کر رہے ہیں جس طرح سے حصے داری کی بات کی جا رہی ہے اس کو لے کر یہاں کے لوگوں میں ایک فکر پیدا ہوئی ہے کہ صحیح بات ہے کہ اتنے سالوں سے یہاں پر ہمارا استحصال ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ استحصال قتم ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج میرٹ سے لے کر اتر پردیش کے کئی ایسی گلیوں میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پر عویسی زنداباد کے ناروں کی گونج ہے بچہ بچہ یہاں پر نارے لگا رہا ہے نوجوان، ضعیف، خواتین، ہر کوئی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے انتقابی عمل میں حصہ لینے سے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بچہ اتفاد نہیں ہے نهای فورا ہے بچہی دیکھائی دائیں بچہک یہ اتر پردیش کی گلیوں کا منظر جسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ بھیڑ ہے یہ وہ حجوم ہے جو اپنے غائد کو دیکھنے کے لیے آئی ہے اور انہیں سننے کے لیے آئی ہے یقینی طور پر جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ورچل رالیز ہو رہی ہیں یا پھر دور تو دور کیمپینی ہو رہی ہے اس کو لے کر سیاسی پنڈت سیاسی مبصر ہی رزدہ ہیں کہ جس طرح سے ایک چس نے اتر پردیش کی ریاست میں آ کر یہاں کے کمزوروں اور عقلیتوں کے ضمیر کو جھنجور دیا ہے انہیں احساس دلایا ہے کہ جس طرح سے ان کا استحصال ہوتا رہا وہ استحصال بن ہونا چاہیے اور اب تو حصے داری کی بات ہونی ہی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جو حجوم آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر لایا نہیں گیا ہے انہیں جس طرح سے یہ لوگ دیکھ دیکھ کر یہاں پر آ رہے ہیں دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر لوگ بیرسر اویسی کو سننے اور انہیں دیکھنے آ رہے ہیں کہ حق ہوئی کی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے اس کو لے کر ایک طرح کا جوش وہاں پر دیکھا جا رہا ہے دس تاریخ کو اتر پردیش میں پہلے مرحلے کی رائے دہی ہوگی اور اب جو ماحول دیکھا جا رہا ہے یقینی طور پر اتر پردیش کے اندر ایک تیسرا محاذ یہاں پر کھڑا ہوا ہے ایک طرف فرخہ پرست ہے ایک طرف نام نحاظ سے کل ارجماتیں ہیں فرخہ پرستیں دراتی رہی ہیں اور نام نحاظ سے کل ارجماتیں فرخہ پرستوں کا نام لے کر کمزوروں اور اقلیتوں کو دراتے آئے ہیں لیکن اب یہاں پر ملیس اتحاد المسلمین نے ایک پیام دیا ہے لوگوں کو چھنجوڑا ہے کہ کس طرح سے حصہ داری کی بات کی جانی چاہیے اور یہاں پر حصہ داری کے لیے ہمیں ایک جمہوری طور پر اپنے محاذ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ آج اتر پردیش کی گلیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ لوگ اب یہاں پر حصہ داری چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کی گلیوں سے جو نارے بلند ہو رہے ہیں ان ناروں نے بڑے بڑے سیاسی دگجوں کی نیندیں حرام کرتی ہیں موسیقی اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ آتے گئے کارماں بنتا گیا موسیقی